نعمتوں کی نشکری کی سب سے بڑی شکل یہ ہے اللہ کی نعمت میں اللہ سے بغاوت کرے اللہ کی نعمت میں اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کی نعمتوں میں اللہ کے خلاف جرم کرے مجرم اللہ کا بنے نعمتوں میں یہ نعمتوں کی سب سے بڑی نشکری ہے ہونا تو یہ تھا خوشحالی بڑھتی چلی گئی بندگی بڑھتی چلی گئی لیکن یہاں خوشحالی بڑھتی ہے بے حیائی بڑھتی ہے یہاں خوشحالی بڑھتی ہے اسراف بڑھتا ہے یہاں خوشحالی بڑھتی ہے ہاں ریاکاری دکھلاوہ بڑھتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو جو خوشحالی بڑھے نعمتوں میں اضافہ ہو اللہ کی بندگی میں اضافہ ہو آجزی ان کے ساری توازوں میں اضافہ ہو یہاں تکبر بڑائی میں اضافہ ہوتا ہے نعمتوں کے نشکری کی اللہ کیا سزادی ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا سبحان اللہ لباس آدمی کے پورے جسم کو گھیر کے لگتا ہے خوف خوف کا لباس پہنا دیا لباس پورے جسم کو گھیر کے لگتا ہے کیا مطلب یہ سرابہ بھوکے ہو گئے ہیں ان کا اندر اتنا فقر آ گیا ہے اتنا فقر آ گیا ہے ایسے لگتے ہیں سب سے بڑی بھوک ان کی زندگی میں ان کے اندر اتنا فقر آ گیا ہے کیسے لگتا ہے سب سے بڑے بھوکے یہ ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ کبھی اتمنان نہیں کبھی اقانات نہیں کبھی اتمنان نہیں ایسی حرز و حوض کی بھوک ہے کہ سب سے جسے کہیں کہ فقیر یہی لگتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الغناء غنننفس اصل غنی کون ہے جس کا دل غنی ہو جائے الغناء غنننفس کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے تجوریاں بری ہوتی ہیں لیکن وہ دل کے فقیر ہوتے ہیں وہ دل کے فقیر ہوتے ہیں فرمایا جو بھوک کا لباس دوسرا خوف کا لباس خوف کا لباس کیسی بلا ہے سو رہا ہے ڈرنگ روم میں ہے گھر میں ہے دفتر میں ہے دائیں بائیں حفاظت کے سارے نقشے ہیں لیکن یہ خوف ہے جان نہیں چھوڑتا جیسے آدمی کا لباس ہر وقت اس کے جسم پہ ہوتا ہے سو رہا ہے شادی میں جا رہا ہے دوستوں میں ہیں کھانے میں ہیں گارڈن میں پارک میں لباس جسم پہ ہوتا ہے ایسی فرمایا یہ خوف اس کی جان نہیں چھوڑتا تو اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی کی بڑی سزا اللہ اس کی زندگی کو خوف زدہ کر دیتا ہے اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانیاں اس کی بڑی سزا اس دنیا میں اللہ اس کی زندگی کو خوف زدہ کر دیتا ہے عجیب سے خوف ہوتا ہے اسٹیٹس چلا جائے گا یہ کاروار چلا جائے گا یوں نہیں تو یوں ہو جائے گا ایسا نہیں تو ایسا ہو جائے گا کل کا خوف ایسا آیا کہ آج کی نیمتوں کا مزہ بھی گیا کل کا خوف ایسا آیا آج کی نیمتوں کا مزہ بھی گیا کل کا خوف ایسا آیا آج کی زندگی کا لطف بھی گیا یہ سزا ہے جب نیمتوں میں ناشکری ہوتی ہے فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْبِ اللہ کہہ رہا یہ سب کچھ کیوں ہے اس سبب سے ہے جو انہوں نے کیا ہے اللہ نبول عزت نیمتیں بھی عطا فرما دے اور نیمتوں پہ شکر گزاری بھی نصیب فرما دے جون جون نیمتوں میں اضافہ ہو اللہ کرے ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی میں اضافہ ہو